اسلام علیکم تم پر اس کا بولت پر یقین رکھنا یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تم ہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہے دعا مانگا کرو دعا تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے زندگی سفر ہے اللہ سے اللہ تک سفر جیسا بھی ہو منزل اللہ ہے زندگی بہت خوبصورت ہے اگر آپ یقین سبر اور دعا سے کام دے لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کی کوششیں رائے گا چلی جاتی ہیں لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کریں انسان ہمیشہ تکلیف کھٹن وقت سے ہی جینا سیکھتا ہے خوشی میں پہلے کی تکلیفیں بھی بھول جاتا ہے دل میں اللہ کی محبت اتنی گہری کر لو کہ شیطان کے بہکاوے دلوں پر اثر نہ کریں جب اللہ کو پانے کے لیے نکلو گے راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑ دیں گے دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے بس تم حمد نہ ہاننا اس سوچ پہ آگے بھرتے جانا اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے تم اس کی طرف لوٹ آؤ جس دعا نے تمہیں تحجت کی لگل لگا دی کیسے ممکن ہے وہ دعا رد ہو جائے لا حاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان حاصل کی قدر بھول جاتا ہے ٹوٹے ہوئے دل بہت انمول ہوتے ہیں کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس بھلا اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے جب یقین کا دامن مضبوطی سے تھامو گے تب ہی تو موجزوں کو سامنے لائے جائے گا جب راستے نظروں سے اجھل ہو جایا کرتے ہیں تب ہی تو موجزے ہو جایا کرتے ہیں یقین سے آگے گھمان سے باہر تحجت کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے جب درد کی انتہا بھڑتی ہے جب ہی تو دل اللہ سے جا لگتا ہے کبھی کبھی انسان اس مقام پر آگ کھڑا ہوتا ہے زندگی چینہ بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے یہ دکھ تر تکلیفیں کبھی خاتم نہیں ہوں گی انسان خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوتا ہے لیکن جانتے ہو کوئی بھی تکلیف اللہ آپ کو بیلا وجہ دھوڑی دیتا ہے تمہارا رب وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہیں وقت آنے پر آپ کے سامنے لائے جائے گا کس طرح اس نے کچھ دن کی تکلیف دیکھ کر ساری زندگی کی تکلیفوں سے آپ کو بچا لیا پھر آپ اس کے آگے سرزدہ ریز ہو جائیں گے آپ کا دل اس کا شکر ادا کیے نہیں تھکے گا